موسیقی افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا چوتھا باب جو بتیس آیات پر مشتمل ہے پس میں جو خداون میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یہ گانگی صلح کے بند سے بندی رہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح شنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے ایک ہی خداون ہے ایک ہی ایمان ایک ہی ببتسمہ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فصل ہوا ہے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چروہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھوکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے معافق جو بقدرے ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بے خودہ خیالات کے معافق چلتی ہیں تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا کیونکہ ان کی عقل تاریخ ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرس سے کریں مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسو میں ہے اسی کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے اور اپنی اکل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راستبازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خف کی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو کوئی گندی بات تمہارے مو سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہر طرح کی تلخ مزاجی اور کہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں اور ہر ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو